موسیقی نمشکار میں ہوں راول زرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پین نائی نیوز سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں شروعات کرتے ہیں پروگرام کے اور آج میں اپنے پروگرام میں بات کر رہا ہوں لالو پرسات یادو کے بڑے بیٹے تیج پرتاب یادو کے جنہوں نے اپنی پتنی اشوریہ سے طلاق کو لے کر جو فیصلہ کیا ہے اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اچانک سے یہ فیصلہ کرنا یہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے یہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک الگ استیتی بنی ہوئی ہے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں دکھاتی ہیں کہ کس طریقے سے اس شادی سے ناکش نظر آ رہے ہیں تیج پرتاب یادو اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ تیج پرتاب یادو جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو پتنی اشوریہ ہیں وہ پریوار والوں کی اچت نہیں کرتی تھی وہ پریوار والوں پر نسانہ ساتھی رہتی تھی اب شبدوں کا استعمال کرتی تھی تیج پرتاب یادو کہنا ان کو کوئی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں نہیں بتاتی تھی ان سے کچھ سلا مشورہ نہیں کرتی تھی اور یہ چیزیں نظر آئیں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے اپنا رویہ رہا ہے اشوریہ کا تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے اس نظریے سے ان کی بھاشا شیلی سے کہیں نہ کہیں تیج پرتاب یادو ناراض ہوئے ہیں اور دیکھیں تلاق کا فیصلہ لے گیا وہیں تلاق کا فیصلہ جیسا کیلئے انہوں نے اس کے بعد سے اشوریہ کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اشوریہ کے پریوار والے کافی حیران ہو گئے کہ آخر کار یہ کیسا فیصلہ تیج پرتاب یادو نے اٹھا لیا آخر کار ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ تیج پرتاب یادو نے یہ قدم اٹھایا اور گوھر کرنے والی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ تیج پرتاب یادو تلاق کو لے کر کافی سمیت سے فیصلہ کر چکے تھے لیکن وہ وقت دیکھ رہے تھے اور جیسا کہ انہیں لگا کہ اب انہیں تلاق لے لینا چاہیے تو انہوں نے تلاق لے لیا یعنی کہ ارضی ڈال دی انہوں نے کوٹ میں اور وہیں اشوریہ کے اگر میں بات کرتا ہوں نہ تو ان کے پریوار کے طرف سے کچھ ابھی بولا جا رہا ہے نہ اشوریہ کے طرف سے کچھ خاص کل کر وہ بول رہی ہے یعنی کہ اشوریہ کا پریوار نہیں چاہتا ہے کہ اس معاملے کو جیادہ دول دیا جائے اس معاملے کو جیادہ بڑھایا جائے کیونکہ گھر کے بعد جدنی گھر میں رہی گی وہ اچھی بات ہوگی اور جیسے کہ میں بات کر دوں کہ یہ معاملہ اب راجنیتی کلیاروں تک پہنچ چکا ہے اس معاملے میں راجنیتی کلیاروں میں سکھ بغاہٹ شروع ہو چکی ہے بھلے ہی نیتہ اس پر کھل کر کچھ نہیں بول رہے ہیں لیکن اندر کھانے میں بہت کچھ چل رہا ہے گوھر کرنے والی بات تو دیکھیں یہ بھی ہے کہ جس طریقے کی جو استحتی بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حیرانی والی بات ہیں کہ آخر کار جو فیصلہ لیا گیا جو فیصلہ کیا ہے کیوں فیصلہ کیا گیا ہے اور تیج پرتاب نے یہ فیصلہ کیوں لیا اور اگر دیکھیں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جیسا کی تیج پرتاب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پتنی اشوریا ان کے پریوار والوں کے خلاف غلط طریقے سے بولتی تھی اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے وہ مائکے چلے گئی تو اس کے بعد سے دیکھنے کو ملا تھا کہ معاملہ زیادہ ہی کچھ بڑھ گیا تھا کیونکہ مائکے جانے کا مطلب تو یہی ہے کہ معاملہ بگڑنا اور جیسا کی ایک چیز یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ تیج پرتاب یادو اور جو اشوریاں ہیں پچھلے چار مہینوں سے الگ رہ رہے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے چار مہینوں سے الگ رہنا کتنی بڑی بات ہے یعنی کہ پچھلے چار مہینے سے دونوں الگ رہ رہے تھے اور جس طرح کی استطیق دیکھنے کو ملی ہے وہ واقعی میں اہرانی والی بات تو ہے لیکن جس طریقے سے لالو پریوار اس کوشش میں لگا ہے کہ تیج پرتاب یادو کو منائے جائے تیج پرتاب یادو ان نے جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے پر کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس پر ان کے فیصلے کو بدلہ جائیں لیکن تیج پرتاب یادو فیصلہ بدل جائے گا اسے دیکھ کر تو یہ نہیں لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ بدلنے والا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے فیصلہ بدلنے والے ہوتے تو اس طریقے کا فیصلہ نہیں لیتے جس طریقے کی استطیق جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ حالات تو بہت خراب چل رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لالو پریوار کے بڑے بیٹے تیج پرتاب یادو اپنی فتنی عشوریہ سے طلاق لے لیتے ہیں تو نہ صرف اس کا بڑا جھٹکہ عشوریہ کو لگے گا شاید بتایا جا رہا ہے کہ لالو پریوار کو بھی چھٹکہ لگ سکتا ہے اور راجنیتک وجہوں کے چلتے جو شادی کی بات نکل کر سامنے آئی یہ واقعی میں حیرانی والی بات ہے آپ کو ہم دیکھیں یہاں پر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو استطیقیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ لینا چٹ منگنی پٹ بیا اس کے بعد طلاق تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اردگرد گھوم رہی ہیں کہ اچانک سے تو سب کچھ فیصلہ لیا گیا اچانک سے تو قدم اٹھا لیے گئے اچانک سے تو شادی کو لے کر انتظام کیے گئے اور بقاعدہ شادی میں کافی طریقے کے انتظام تھے بہتر طریقے کا کھانا پینا اور تمام طرح کی سویدھائیں کیونکہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کچھ وقت بات تیج پڑتا اور تیج پڑتا پیادو نے جب اس طرح کا فیصلہ لے لیا تو سب حیران ہیں حالکہ لالو پرساد یادو کے جو سگے سنبندی ہیں ان کی پارٹی کے نیتہ ہیں وہ کچھ بھی اس معاملے پر کھل کر نہیں بول رہے ہیں وہ کچھ بھی اس پر نہیں بول رہے ہیں تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھیں نظر آتی ہیں کہ کس طریقے کے حالات ہیں کس طریقے کی استطیاں ہیں اور سب سے بڑی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ تیج پڑتاپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پتنی عشفردی ہے ان کے پریوار کو لے کر ایک الگ رویہ اپناتی تھی جس سے وہ خوش نہیں تھی جی ہاں بہر علاج کے اس پروگرام میں اتنے اگلے بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو اب تک کے لئے اجازت دیجئے کامل شکریہ